اب ہمارے انتہائی معزز مہمان جناب تبصم قادری صاحب امام علی علیہ السلام کے حضور نظران عقیدت اور امام زمانہ منجی عالم وشریت اور یوسف زہرہ کے حضور نظران تہنیت پیش کریں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ورمحمد وعال محمد صلوات اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا مشکور ہوں اتنی خوبصورت میں مجھے حاضری لگوانے کا موقع مل رہا ہے اور اس کا وسیلہ بنے ہیں قبلہ و کعبہ حضرت علامہ نجم علیہ السلام نقبی صاحب دو سال پہلے بھی میں اسی خوضہ علمیہ میں اپنی حاضری پیش کر چکا ہوں تو وقت تو بہت ہو چکا ہے درود بیجے محمد وعالی محمد آپ نے اپنے علاقے کا جو لہجہ بڑا خوبصورتی کے ساتھ سنا میں تو آپ کی علاقے کا نہیں ہوں اردو لکھتا ہوں لیکن ہوں میں پنجابی تو تبلیغ ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے کہ تبلیغ ہو جائے الحمدللہ میرا اہل سنت سے تعلق ہے اور جب ہم اپنے محافل میں جاتے ہیں تو وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں خاص طور پر چار لائنیں جو میں ہر مجلس میں بڑھتا ہوں ان لوگوں کے لئے جو ابھی تک رضی اللہ کے جکر سے نہیں نکلے یہ تبلیغ ہے جن کو ہم اگر حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے حضرت امام وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کے لئے ہے یا ملائکہ کے لئے ہے میں نے کہا ایک دفعہ حضرت جبریل دروازہ رسول حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دروازہ رسول پہ آئے کہ نہیں علیہ السلام میں نے کہا وہ حضرت امام حسین کا جھولہ جھولانے کے لئے آئے تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور یہ علیہ السلام یہ کیا انصاف ہے بہت اچھی دلیل بات یہ ہے وہ تو نوکر بند کے آتے کبھی چکیاں بیسنے آتا ہے کبھی جھولا جھولانے آتا ہے کبھی کپڑے لے کے آتا ہے کبھی کھانا لے کے آتا ہے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لئے چار لائنے لمحہ فکریہ ہے کہ علی کی ذات کو برحق امام کہنا ہے علی کی ذات کو برحق امام کہنا ہے عدب سے نائب خیر الانام کہنا ہے علی کی ذات کو برحق امام کہنا ہے عدب سے نائب خیر الانام کہنا ہے وہ جن کو آپ نے زیرے قصہ چھپایا ہے ہمیں تو ان کو علیہ السلام کہنا ہے نارے حیدری وہ جن کو آپ نے زیرے قصہ چھپایا ہے ہمیں تو ان کو علیہ السلام کہنا ہے درود بڑا جم جم کر پڑھتے ہیں ایک چینل ہے جہاں پر نہ درود پاک کی بڑی ترویج ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ گوز علی کا بھی درست دیتے ہیں ایسے درود پڑھنے والوں کے لئے میں نے یہ حسین و منی وانا منال حسین کے زمرے میں ایک تفسیر کے طور پر وہ مسدس لکھی لے گا اور اس کے دو بند پیش کروں گا کہ رب جہاں نے جن کا ہے انچا کیا مقام رب جہاں نے جن کا ہے انچا کیا مقام جن ہستیوں کا کرتے ہیں کچھ سی بھی احترام ان پہ درود بیجے ہیں ہر ایک خاص و عام بلکہ خدا پاک بھی ہے بیجتا سلام جن پہ درود بیجے ہیں ہر ایک خاص و عام بلکہ خدا پاک بھی ہے بیجتا سلام فخر خدا محمد فخر خدا حسین صلی اللہ محمد صلی اللہ حسین محمد وعالی محمد صلی اللہ حسین یہ کسی نے نہیں کہا صلی اللہ حسین یہ میرے اس سے میں آیا یہ صلی اللہ محمد ہی کہتے رہے ہیں لیکن میں نے کہا حسین المنی وعالی محمد حسین اس کی تفسیر میں رب جہان جن کا ہے اُجا کیا مقام جن ہستیوں کا کرتے ہیں کچھ سی بھی احترام ان پہ درود بیجے ہیں ہر ایک خاص و عام بلکہ خدا پاک بھی ہے بیجتا سلام فخر خدا محمد فخر خدا حسین صلی اللہ محمد صلی اللہ حسین اور اس کی دلیل یہ ہے حسین المنی وعالی محمد حسین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں کا جسم ایک ہے دونوں کی جان ایک حسین المنی وعالی محمد حسین دونوں کا جسم ایک میں اپنے اپنے لفظ لفظ کا ذمہ دار ہوتا ہوں شاعری کرتا ہوں الحمدللہ کسی ولی اللہ کی یہ فیضان نظر کا یہ کمال ہے علامہ صلی اللہ حسین المنی وعالی کا میرے استاذ گرامی میں نے کبھی اُٹ پٹا کمی نہیں لکھا اور کوئی مجمع سے اُٹ کر میرے ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں کوئی پوچھ سکتا ہے مجھ سے اس کی دلیل کہ صلی اللہ محمد صلی اللہ حسین دونوں کا جسم ایک ہے دونوں کی جان ایک دونوں کا نور ایک ہے اور آنبان ایک خلدے بری میں دونوں کا ہوگا مکان ایک ان کا کلام ایک ہے ان کا بیان ایک صبح ازل محمد شام بقا حسین صلی اللہ محمد صلی اللہ حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین حسین یا حسین حسین نے کہا حسین نے کہا حسین نے سنا بر محمد والے محمد صلوات آج سب سے بڑی مبارک کیونکہ جشن جو ہے مولا کائنات کے ظہور کے حوالے سے مولا کی آمد کے حوالے سے تو سب سے بڑی مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کس حسنی کو ہو مبارک تجھے آج بنتِ اصر نہیں میں نے کہہ دیا ظہور بھی ہے نہیں نہیں یہ چکر چل رہا ہے اگر جو ظہور کے تر نا اگر وہ اسی بات پیڑھا رہے گا تو وہ مولودِ کعبہ کا انکاری ہو جائے گا مولودِ کعبہ کا کیا مطلب ہے ہو مبارک تجھے آج بنتِ اصر تیری توصیف کی ہے کہاں کوئی حد توجہ چاہوں گا ہو مبارک تجھے آج بنتِ اصر تیری توصیف کی ہے کہاں کوئی حد تیری آغوش ہے اس متوں کی سند نبی بھی اس قوت میں پلے ہیں ولی بھی اس قوت میں پلے ہیں حضرتِ محمد بھی اور حضرتِ علی بھی اس قوت میں پلے ہیں ہو مبارک تجھے آج بنتِ اصر تیری توصیف کی ہے کہاں کوئی حد تیری آغوش ہے اس متوں کی سند تجھے منصوب ساری امامت کی جد تجھے منصوب ساری امامت کی جد کس کو تجھ سا کہوں کوئی تجھ سا کہاں کس کو تجھ سا کہوں کوئی تجھ سا کہاں تُو زمانے کے بارہ اماموں کی ماں پھر پڑھتا ہوں ہو مبارک تجھے آج بنتِ اصر تیری توصیف کی ہے کہاں کوئی حد تیری آغوش ہے اس متوں کی سند تجھے منصوب ساری امامت کی جد کس کو تجھ سا کہوں کوئی تجھ سا کہاں تُو زمانے کے بارہ اماموں کی ماں یہ تو وہ بی بی ہے جو مولا کائنات کی بھی ماں ہے اور سرکار دوالم کی بھی ماں ہے لیکن میں اس گھر کی کنیزہ کے حوالے سے میری بڑی معروف ہے میں آپ کی ذوق کو مدرد رکھتے ہوئے جناب فضا کے حوالے سے چند مصرے کہوں گا درود بھیجئے محمد علی محمد پر جناب فضا کے حوالے سے میں واحد سنی شاعر ہیں جس نے کلم اٹھائی ہیں ورنہ سنیوں کو تو جناب فضا کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں لیکن میں نے تاریخ بیان کی ہے کہ انوار مودد کو میں سینے میں بسا کر ہر لفظ کو الفت کا نگے بان بنا کر انوار مودد کو میں سینے میں بسا کر ہر لفظ کو الفت کا نگے بان بنا کر ہاتھوں پہ وفاؤں کے صحیفے کو اٹھا کر جبریل کی پرواز کو سوچوں میں ملا کر فضا تیری عظمت میں زباں کھول رہا ہوں مو چھوٹا ہے اور بات بڑی بول رہا فضا تیری عظمت میں زباں کھول رہا ہوں مو چھوٹا ہے اور بات بڑی بول رہا ہوں اس نظم کو میں مخصر کر رہا ہوں کہ زہرہ کی کنیزی پہ فدا کی ہے امارت کیا خوب تیرے دل میں تھی ایمہ کی حرارت کیا لکھوں میں فضا تیری عظمت کی عبارت ہر لمحہ تو کرتی تھی جو زہرہ کی زیارت تیرا یہ عمل کتنا بڑا کتنا حسین ہے خوشبخت کوئی تجھ سا زمانے میں نہیں تیرا یہ عمل کتنا بڑا کتنا حسین ہے خوشبخت کوئی تجھ سا زمانے میں نہیں ہے اور کس عمر کے منصب میں تُو اے فضا کھڑی ہے اے حوش کی ملکہ تیری توکیر بڑی ہے اے فضا تُو الفت کے نگینوں میں جڑی ہے عظمت تیری آغوش میں پروان چڑی ہے چار امام اور جناب زینب کو اس بی بی نے اپنی گود میں کھلایا ہے کس آج کے منصب پہ تُو اے فضہ کھڑی ہے اے حبش کی ملکہ تیری توقیر بڑی ہے اے فضہ تُو الفت کے نگینوں میں جڑی ہے اسمت تیری آغوش میں پروان چڑی ہے کیسا ملا اللہ سے عرفان ہے تجھ کو جبریل کی دستک کی بھی پہچان ہے تجھ کو درود بیجئے محمد وعالی محمد پر بہت شکریہ جناب تو بات یہ ہے اب اصل اپنے جو موضوع کے حوالے سے ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے میں نے پڑھنا تو بہت زیادہ تھا لیکن مسکین صاحب نے بھی دور جانا ہے اور مجھو غریب نے بھی بہت دور جانا ہے آپ سب مسکین ہی ہیں ہم دریت محمد پر حاضر ہوئے ہیں مسکین بن کے یہاں پر آتے ہیں آپ اکیلے مسکین نہیں ہیں امیر وہ ہی ہیں بس جشن بھی ہے نا ماشاءاللہ بہت شکریہ درود بیجئے محمد وعالی محمد آپ خوشبخت ہیں کیونکہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ جس کو درے بطول سے مل جاتی بھیگ ہے ہر کوئی نہیں آتا جس کو درے بطول سے مل جاتی بھیگ ہے آلِ نبی کے ذکر میں ہوتا شریک ہے کھل جائے جس کا چہرہ بھی سنکے علی کا نام بندہ ہے باکمال نصب اس کا ٹھیک ہے یہ جشر ہے تو ایسی بات ہونی چاہیے اور بات یہ ہے کہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے آپ بڑے خوشبخت ہیں میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ ماننا تیرا یہ علی و حسین کو نہ ماننا تیرا یہ علی و حسین کو مشکو کر رہا ہے تیرے والدین کو نہیں مانتا تو نہ مان ہمیں پتا چل رہا ہے تیرے شخصے کا بہت شکریہ نا نہ ماننا تیرے ایسے یہ بات بھائی جان ایسے ہم نہ مجروں میں دیتے ہیں یہ بہت آپ سوری معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ نیاز ہے مولا کی تو یہ بڑی یہ بڑی عدب کی بات ہے بہت شکریہ نہ ماننا تیرا یہ علی و حسین کو مشکو کر رہا ہے تیرے والدین کو افسوس تیری عقل پہ خارج حدیث ہے تو باغی کہے ہیں مصطفیٰ کے نورِ این کو اچھا چار لائنیں اور آپ کسی ذوق کو مدنز رکھتے ہوئے کہ راضی خدا نہ ان کو نبی کی حمایتیں جن کی بات آپ کر رہے تھے راضی خدا نہ ان کو نبی کی حمایتیں ملتی ہے جن کے ظلم و ستم کی روایتیں اور شفاق شفیع حشر کی ان کو کہا نصیب جن کی کریں گی حشر میں ظاہرہ شکایتیں راضی خدا اچھا چلیں ٹھیک ہے جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ شرم و حیاء و زہد کی شاہکار فاطمہ رہ کر قریب بھی وہ ہوگا نبی سے دور جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ شرم و حیاء و زہد کی شاہکار فاطمہ رہ کر قریب بھی وہ ہوگا نبی سے دور جس سے ہوئی ناشات اکمار فاطمہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا مقرر کا ٹائم نہیں ہے مسکین صاحب بہت جلدی میں مجھے جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ شرم و حیاء و زہد کی شاہکار فاطمہ رہ کر قریب بھی وہ ہوگا نبی سے دور جس سے ہوئی ناشات اکمار فاطمہ اچھا بات یہ ہے اچھا جی وہ ایک حدیث ہے امائی کرام بیٹھیں فاطمہ بیدہ تو منی کئی جگہ پر ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ ترجمہ نہیں ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرا حصہ ہے اس کی ترجمہ میں میں نے یہ چار لائم لکھی ہے کہ یوں ہے زہرہ رسول کا حصہ یوں ہے زہرہ رسول کا حصہ جیسے خوشبو ہے پھول کا حصہ پھول کی خوشبو سے پتا چل جاتا ہے کہ کس کا پھول ہے یہ جمبیلی کا ہے یا غلاب کا ہے یا کنیر کا ہے خوشبو سے پتا چلتا ہے اگر خوشبو نہ آئے پھول جائے تو پھول کا پتا چلتا ہے کہ یہ کون سا پھول ہے سون کے پتا چلتا ہے یوں ہے زہرہ رسول کا حصہ جیسے خوشبو ہے پھول کا حصہ لمحہ فکریات گر وراست کو تم سمجھتے ہو گر وراست کو تم سمجھتے ہو پھر پیدک ہے بطول کا حصہ اور یہ بی بی کی شان کیسی ہے جناب سیدہ کائنات کی ہر جو آنے والی دنیا میں خاتون ہے اس کے تین عدوار ہیں پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے جوانوں کے پھر وہ اس کی شادی ہو جاتی ہے بی بی بنتی ہے اور اس کے بعد وہ ماں بن جاتی ہے تو یہ بی بی کیسی بیٹی ہے کیسی بی بی ہے اور کیسی ماں ہے اس زمنے میں بیٹی یہ اس کے ہر بیٹی جو ہے اپنے باپ کے لئے رحمت بن کے آتی ہے اور یہ بیٹی اس کے لئے رحمت بن کے یہ خود رحمت اللہ العالمین ہے اور ہر بی بی اپنے شوہر کے نصف ایمان کی مالک ہوتی ہے اور پورے ایمان کی محافظ ہوتی ہے اور اس بی بی کا جو نصف ایمان ہے اور جس کے ایمان کی یہ محافظہ وہ خود کل ایمان ہے اور ہر بچوں کی جنت اپنی ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے اور یہ کیسی ماں ہے کہ ان کی جنت ان کے قدموں میں ہے جو خود جنت کے وارث ہیں اور نوجوانوں کے ستار ہیں یہ میں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے یہ کر رہا ہوں کہ رسول اکرم کی شاہ حضادی کو اس متوں کی میں کان لکھوں کان یہ کسی شاعر میں استعمال نہیں کیا کان وہ خزانہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا سونے کی کان ہو یا چاندی کی کان ہو کوئی بھی وہ ختم نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف سے وہ جاری رہتا ہے رسول رحمت کی شاہ حضادی کو اس متوں کی میں کان لکھوں توجہو رسول رحمت کی شاہ حضادی کو اس متوں کی میں کان لکھوں کلم کے اوپر ہجاب دے کر جناب زہرہ کی چاند رسول رحمت کی شاہ حضادی کو اس متوں کی میں کان لکھوں کلم کے اوپر ہجاب دے کر جناب زہرہ کی شان لکھوں جناب زہرہ کے پاک در پر ملک بھی آئے نہ بے اجازت جناب زہرہ کے پاک در پر ملک بھی آئے نہ بے اجازت حیاء و اسمت کا فاطمہ کو رفی تر آسمان لکھوں اور کیسی بی بی ہے یہ امام بیٹے امام شوہر ہے مرسلوں کے امام باپا نارے حیدر مرکز ہے یہ نبوت کا بھی اور امامت کا بھی یہ بی بی یہ فاطمہ ہے یہ اس کے بیٹے ہیں یہ اس کا باپ ہے یہ اس کا شوہر اللہ نے بھی یہ تعرف بی بی کا کرایا ہے امام بیٹے امام شوہر ہے مرسلوں کے امام بابا امام بیٹے امام شوہر ہے مرسلوں کے امام بابا اسے نبوت کی اور ولایت کی بے غمہ عز و شان لکھوں جو رحمتِ عالمی کی خاطر خدا پائیں ہے بن کے رحمت جو رحمتِ عالمی کی خاطر خدا پائیں ہے بن کے رحمت انہیں میں لکھوں کرم سلاپا کے جانِ رحمت کی جان لکھوں مصطفیٰ جانِ رحمت میں لاکھوں سلام یہ اس کی جان ہے انہیں میں لکھوں کرم سراپا کے جان رحمت کے جان لکھوں اور یہ ایسی زوجہ خوش مقدر ہے جس کے ایمان کی محافظ نبی کے فرما کی روشنی میں جسے میں کل ایمان لکھوں اور جنابِ حسنین کی بھی جنت اسی کے قدموں میں رکھی رب لیں جنابِ حسنین کی بھی جنت اسی کے قدموں میں رکھی رب لیں بقولِ سرور جنہیں تبسم میں شاہِ اہلِ جنان لکھوں رسولِ رحمت کی شاہِ ذاتی کو اسمتوں کی محکم لکھوں کلم کے اوپر ہجاب دے کر جنابِ زہرہ کی شان لکھوں اور اب آخر میں کچھ چند اشار جشن کے حوالے سے کہ ذکرِ علی لبوں پہ سجانا کمال ہے ذکرِ علی لبوں پہ سجانا کمال ہے تیرا رجب کو خوشنیاں منانا کمال ہے تزدیقِ حُبِ آلِ پیمبر کے واسطے نعرہ علی ولی کا لگانا کمال ہے ذکرِ علی لبوں پہ سجانا کمال ہے تیرا رجب کو خوشنیاں منانا کمال ہے قبلہ توجہ کیجئے گا کہ تخلیقِ نورِ حیدری آدم سے قبل تھی تخلیقِ نورِ حیدری آدم سے قبل تھی رب کے حضور اس کا ٹھکانا کمال ہے آمد ہے جوفِ کعبہ میں مسجد سے رخصتی آمد ہے جوفِ کعبہ میں مولا علی کا آنا اور جانا کمال ہے آرہِ حیدری آمد ہے جوفِ کعبہ میں مسجد سے رخصتی مولا علی کا آنا اور جانا کمال ہے اور توجہ جاؤں گا کہ کھا کرنے والے جن کے نبی و علی پلے کھا کرنے والے جن کے نبی و علی پلے بنتِ اصل کے ہاتھ کا کھانا کمال کھا کرنے کھا کرنے والے اصل میں بات یہ ہے آپ کے اسٹیج پر آپ کے ممبروں پر ان شاعروں کو بلایا جاتا ہے جو صرف دو تین روائیاں پڑھتے ہیں اور ستر اسی ہزار روپے اندیاز لیتے ہیں باقی رکٹے ہوئے جونے آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں شیر شاعری نہیں کرتے حالانکہ تقریب کیلئے بہت بلائے ہوتے ہیں خطیب بلائے ہوتے ہیں لیکن وہ شاعری نہیں کرتے وہ خطابت کرتے ہیں اور آپ اسی چیز پر لگ گئے ہیں میں نے آپ کو کتنے اشاعر سنا دیئے ہیں کیونکہ میں شاعر ہوں میں خطیب نہیں ہوں وہ تمہید میں سارا وقت بزارتے ہیں کھا کرنے والے جن سے نبی و علی پلے بنتِ اصل کے ہاتھ کا کھانا کمال ہے اولاد تیری یا علی کیا خوش نصیب ہیں اولاد تیری یا علی کیا خوش نصیب ہیں تاتا کمال جن کا ہے نانا کمال ہے آخری اپنی اسلام کے چندہ شاہر اس کے بعد اجازت کہ ہی آئے نائب خیر الانام بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہی آئے نائب خیر الانام بسم اللہ خدا کے گھر میں ہیں خدا کے گھر میں بسط احتشام بسم اللہ درود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہور و ملک خوش آمدید ہے حق امام بسم اللہ اللہ درود پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہور و ملک خوش آمدید اے حق کے امام بسم اللہ اور خدا نے چار سو خدا نے چار سو چھم چم ہے نور برسایا خدا نے چار سو چھم چم ہے نور برسایا رجب کی تیرہ کا ہے احتمام بسم اللہ خدا نے چار سو چھم چم ہے نور برسایا رجب کی تیرہ کا ہے احتمام بسم اللہ جو بات مسکین صاحب کا رہے وہ کہہ رہا ہوں کہ حقابت اللہ میں پیدائشِ علی کے لیے کیا ہے بنتِ حسد نے قیام بسم اللہ حقابت اللہ میں پیدائشِ علی کے لیے کیا ہے بنتِ حسد نے قیام بسم اللہ اور زبان چُسائی جو گٹی میں شاہِ عالم نے زبان چُسائی توجہ جاؤں گا اہلِ زبان یہاں پر بیٹھے ہیں زبان چُسائی جو گٹی میں شاہِ عالم نے کہا علی نے میں تھا تشنا کام بسم اللہ حیدری حیدری زبان چُسائی جو گٹی میں شاہِ عالم نے کہا علی نے میں تھا تشنا کام بسم اللہ اور کتابِ حق کے ہے آغاز میں بھی بسم اللہ قرآن پاک کی بات ہو رہی دیاں پر کتابِ حق کے ہے آغاز میں بھی بسم اللہ جبی تھا گردِ علی سکھ ہو شام بسم اللہ اور تبلیغی طور پر کہنا چاہوں گا کہ علی کی ذات ہے نکتہِ بائے بسم اللہ علی کی ذات ہے نکتہِ بائے بسم اللہ پہنچ رہے ہیں جو علی تک تو تھام بسم اللہ اور کلم نے شکر کے سجدے ادا کیے جکر کلم نے شکر کے سجدے ادا کیے جکر کیا جو پیش علی کو سلام بسم اللہ کلم نے شکر کے سجدے ادا کیے جکر کیا جو پیش علی کو سلام بسم اللہ ہکردِ رشد تبسم جبی تو اہلِ سکھن ہکردِ رشد تبسم جہی تو جبی تو اہلِ سکھن میرے ہیں شہروں کا حسنِ کلام بسم اللہ ہی آئے نائے بے خیر العلام بسم اللہ وما علینا اللہ بلاغ المبین درود بے جئے محمد وعالی محمد بارا جزاک اللہ تبسم عادری صاحب آپ کے بہت سکردون ہے اختتامی وصاداکین کلامات کے لئے میں گزارش کرتا ہوں نبلا علامہ سید نجون حسن نقوی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائے ہم اپنے تمام شعراء وعززین اور آئیوے مہمانوں کا شکریہ دا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری عظیم عبادت کو قبول فرمائے یا اللہ اپنے دری عزت و عظمت کا واسطہ مولا مشکر مشاہ کے سب کے ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے یا اللہ ہم سب کی ہوائی شریعہ کو پورا فرمائے یا اللہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرم فرمائے میرے اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے مومنین کی بچوں کو تعلیم میں کامیاب فرمائے یا اللہ اہل بیت رسول کی عزت کا واسطہ یا اللہ وارث زہرہ امام زمانہ کا زہور جد فرمائے امام جسد کے ہم سب سے مشکلات آسان فرمائے یا حق محمدی وعالہ دائری ملندہ واسِ نارِ حیدری